اسلام علیکم ایوریون بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات جماعت دوم اور آج ہمارا لیکچر نمبر دو ہے ٹھیک ہے تو چلنجیں شروع کرتے ہیں باب دوم ایمانیات و عبادات باب دوم ایمانیات و عبادات اس کے دو حصے ہیں ایک علف ایمانیات اور ایک بھی حصہ ہے عبادات جو علف حصہ ہے اس کا اس میں تین سبق ہیں ہمارے ٹھیک ہے اسمانی کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان اور آخرت اور اس میں بے حصے میں دو ہیں روزہ ایدین اور اسلامی تہوار تو آج انشاءاللہ ہم جو پہلا سبق ہے اسلامی کتابوں پر ایمان تو آج ہم انشاءاللہ دسکس کریں گے اس ویڈیو کے اندر اور باقی ون بائی ون اس پر لیکچرز ہم پر ڈیلی کرتے جائیں گے تو آج شروع کرتے ہیں پہلا سبق اس کا باب دوم ہے باب دوم ایمانیات و عبادات اس کا علف حصہ ایمانیات جس کا نمبر یونٹ نمبر ون آسمانی کتابوں پر ایمان تو اس کی سب سے پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندوں پر آسمانی کتابیں نازل کی ہیں اپنے جن بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں ہم ان تمام اسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ترجمہ اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل فرمایا گیا اور اس پر بھی جو آپ خاتم النبی جن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل فرمایا سورة البکرہ آیت نمبر چار تو یہ ہے ہمارے قرآن مجید کے بارے میں اور اب ہم جلتے ہیں آگے دیکھئے کہ چار اسمانی کتابوں کے نام اور جن انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائے گئے ان کے نام یہ ہیں اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام پر صاحب بھی نازل فرمائے تو وہ چار اسمانی کتاب بھی یہ ہیں نمبر ایک تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی تین انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور چار قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ خاتب النبی جن صلی اللہ علیہ وآلہ وسحابہ وسلم پر نازل ہوا تو اس طرح یہ چار اسمانی کتابیں ہوگئی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے آخر کتاب ہے یہ تمام انسانوں کے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے اس کے بعد اب کوئی اسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی اس لئے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اپنے زندگی گزاریں تو یہ ہمارے ریڈی ہو گئی اب ہم بات کریں گے خصائز کی سوال نمبر ایک درست جواب کا انتخاب کریں یہ ایم سی کیوز ہیں اللہ تعالیٰ نے اسمانی کتاب نازل فرمائی چار آخری اسمانی کتاب ہے قرآن مجید قیامت تک ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن مجید تو اس طرح ایم سی کیوز حل ہو گئے دیکھیں اب ہم سوال نمبر دو کی طرف چلتے ہیں خارج اگرپور کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ڈیش کے لئے اسمانی کتابیں نازل فرمائی ہدایت نمبر دو قرآن مجید ڈیش کا سرچشمہ ہے قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے نمبر دین جن انبیاء اگرام علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئیں انہیں ڈیش بھی کہتے ہیں نبی اور رسول بھی کہتے ہیں تو اس طرح یہ سوال نمبر دو ہمارا حل ہو گیا دیکھ اس میں تین خالی جگہ تھی وہ ہم نے فل کر لی آئی ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھا گئی ہوگی آگے چلتے ہیں سوال نمبر تین درزیل سوالات کے جواب دیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے اسمانی کتابیں کیوں نازل کی نمبر دو آخری اسمانی کتاب کس پر نازل ہوئی اور نمبر تین ہے چار اسمانی کتابوں کے نام بتائیں تو یہ سوالات ہیں اب ہم ان کے ون بائی ون تینوں کے جواب دیکھتے ہیں تو جواب نمبر ایک انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبور تورات انجیل قرآن مجید تو یہ چار کتابیں ہیں اس طرح یہ تینوں سوالات کے جوابوں کمل ہو گئے دیئے گئے سوال رسولوں علیہ السلام کے ناموں کو ان پر نازل ہو نمبر کتاب سے ملائیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید حضرت دعود علیہ السلام ٹھیک ہے نمبر دو پہ دیکھئے حضرت دعود علیہ السلام زبور اور نمبر دین پہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون اس کتاب نازل ہوئی تنجیل اور نمبر چار پہ ہیں ایک ہی بچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان پر دورات نازل ہوئیں تو اس طرح امید ہے آپ کو یہ مکمل سبق اچھے سے سمجھا گیا ہوگا شکریہ سبق اچھے سے سکتے ہیں اللہ حافظ